بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم فرنڈز ویڈیو میرا نام محمد ملک ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میڈی ٹیک تو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عام نورمل اینٹ اور فلائی ایش برک کے حوالے سے بہت ہی زبردست انفارمیشن امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عام جو نورمل سمپل برک ہوتی ہے اس اینٹ کو بھی بلکل اسی کی لمبائی چڑھائی کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور اس کی سریندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عام برک سے دو گناہ زیادہ اس کی مضبوطی ہوتی ہے اور اس برک کی جو منفیکشنگ میں بہت بڑا فائدہ ہے جی ہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو لیبر کاسٹ ہے وہ بہت کم لگتی ہے اور اگر اس کی فنیشنگ دیکھیں تو بہت اچھی اس کی فنیشنگ ہے اور چنائی ایک دم جو ہے وہ اس کی لیول میں آتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ پیش نہیں آتا اور اس میں سیم وغیرہ کا بھی کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بلکل پریسنگ سے تیار کی جاتی ہے تو اسی لیے اس میں سیم وغیرہ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اس فلائی ایش بریک کا جو سب سے بڑا بینیفٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیٹ کو ابزورف کرتی ہے اور اس کا دوسرا بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لائٹ ویٹ ہے اور اس کا تیسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیپیچ کی پرابلم جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے دیواروں پر یعنی کہ آپ دیوار بناتے ہیں اور اس میں سفید نمکیات آ جاتے ہیں اور اس سے آپ کا جو سیمٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے تو اس میں سیپیچ آتی ہی نہیں ہے بلکل بھی چوتھی نمبر پر اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے عام بریک کے مقابلے اور پانچوی نمبر پر جو اس کا سب سے بڑا بینیفٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سیمٹ کی بے انتہا بچت ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو سائز ہے وہ بلکل ایکوریٹ ہوتا ہے اس میں سیمٹ کی تقریبا جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ آپ لوگوں کو بچت حاصل ہوتی ہے اور اس میں دو قسم کی بریکس جو ہیں وہ یہ یہاں پر جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں ایک فلائی ایش بریک اور دوسری انٹر لاک بریکس انٹر لاک بریکس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی درجہ کی لائٹ ویٹ بریکس ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہول ہوتا ہے اور دوسرا اس میں سیمٹ کی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اور تیسری نمبر پر یہ ہے کہ اس کی کنسٹرکشن بہت زیادہ آسان ہوتی ہے اب جو دوسری انٹ ہے بھٹے والی اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ کاربن چھوڑتی ہے پانی ابزورف کرتی ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پانی کو ابزورف کرتی ہے لیکن یہ انٹ پانی کو ابزورف نہیں کرتی اور اس کی جب آپ کنسٹرکشن کرنے لگیں تو اسے تو اس کو کسی بھی پانی یا ترائی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور جو بھٹے کی انٹ ہوتی ہے اس میں کاربن ہوتا ہے کیونکہ اس کو جلا کر تیار کیا جاتا ہے اور جو خاص کر استما کے جو امراض ہیں یا استما کے جو پیشنٹ ہیں اس کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دے ہے کیونکہ دیکھیں کہ آپ گھر بناتے ہیں اور یہ انٹ جو کاربن چھوڑتی ہے اور وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہے اور فلائی ایش بریک میں نہ تو کوئی کیمیکل ہے اس میں ہر چیز نیچرل یوز کی گئی ہے بہت زیادہ مضبوطی ہے اس کی سٹرنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پلانٹ پر تیار ہوتی ہے اور پلانٹ پر اس کی جو کمپیکشن ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور پلانٹ پر یہ نہیں ہوتا کہ ایک انٹ کی سٹرنٹ جو ہے وہ زیادہ اور دوسری کی کم سب کی سٹرنٹ جو ہے وہ وہاں پر ایکل تیار ہوتی ہیں اور ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی سٹرنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور کسی کی کم یا سائز چھوٹا ہے یا بڑا ہے سب کا سائز جو ہے وہ پلانٹ پر ایکوریٹ تیار کیا جاتا ہے اور کنسٹرکشن کے معاملے میں یہ کم کاسٹ بھی آتی ہے اور کنسٹرکشن کے معاملے میں کم کم کاسٹ بھی آتی ہے لیبر کم کاسٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد سیمٹ کی کاسٹ جو ہے وہ کم آتی ہے اور پھر پانی کا زیادہ نہیں ہوتا اور مضبوط بھی ہے اور یہ کنسٹرکشن کی دنیا میں ایک نیا انقلاب ہے جو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ آ چکا ہے اور کنسٹرکشن کی دنیا میں اس کو انٹ کے مرتبہ دل جو ہے وہ لاکھڑا کیا ہے تو فرنڈز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی ہ نئے نئے ٹیکنالوجی کی انفارمیشن آپ تک پہنچاتے رہیں اور اسی کے ساتھ میں عمر ملک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ